ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی علامت ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شاک عطا کر دیا جاتا ہے دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فیرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب چیزیں عارضی ہیں کتنی دلچپس بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آسو پسند کرتا ہے بدنصیبی غریب ہونا نہیں بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے بس بیکار کی باتوں سے الجنا چھوڑ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں آٹے میں نمک کے برابر بس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے جو پیڑوں کا ہے وہ جسم ہے وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے سب سے کام لیتے ہیں ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے ہیں جب دل نہ کرے نہ نماز پڑھنے کا تو صرف خاضری لگانے ہی چلے جایا کرو اسے بتایا کرو کہ تھکا ہوا ہے جسم زخموں سے چور ہے مگر تیری محبت میں آئی ہوں شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش قیمہ نہیں ہے بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شیف آنی ہے اور تبدیلی کائنات کا حزن ہے اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسی ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے دھیروں الفاظہ لمبی وضاحتوں کی کیا ضرورت کہ روح کے سکون کو اور زخموں کے بھرنے کو میرے رب کا نام ہی کافی ہے اچھی سوچ ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا بعض آقات کا سن این جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا کبھی کبار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لئے دعا کرے جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ زیادہ کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے جس طرح لوگ موردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں اسی طرح زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے خدا کا شکر اس نے نبھانے والوں میں رکھا ہے فائدہ اٹھانے والوں میں نہیں اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بحال کر سکتا ہے اور اسے کسی بڑی چیز میں تقدیل کر سکتا ہے بس آپ کو ایمان کی ضرورت ہے